جامعہ کشمیر مزافر آباد میں طلبہ و طلبات کے احتجاج کے خلاف پولیس کاروائی میں آنسو گیس اور لاتھی چارج سے کئی طلبہ زخمی ہو گئے جبکہ کئی ایک کو گرفتار کر لیا گیا طلبہ نے یونیورسٹی میں پیپرز کا بائیکارڈ کر کے آن لائن امتحان لینے کا مطالبہ کیا تھا طلبہ کے احتجاج کے باعث یونیورسٹی میں دانے جنگ بن گئی پولیس تصادم متعدد طلبہ زخمی ہو گئے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے متعدد طلبہ کے بے خوش ہونے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہے جامعہ کے تینوں کیمپس میں طلبہ نے پیپرز کا بائیکارڈ کیا گیا جن میں چھتر کلاس چہلہ بانڈی سٹی کیمپس شامل ہیں طلبہ کے مطالبات میں جامعہ کشمیر میں ٹرانسپورٹ کے افراہمی اور کرونا کے مصبت کیسز کی شرح زیادہ ہونے کے باعث آن لائن پیپرز لینا تھے چہلہ کیمپس پولیس کی طرف سے صبح و سویلے ہی طلبہ پر دھاوا بولا گیا متعدد طلبہ گرفتار کیے گئے بعد ازاں کمیشنر مظفر آباد ویجر مسعود الرحمن ایس ایس پی یاسین بیک اور ڈی سی ندیم جنجوہ نے طلبہ کے مسائل سنے اس موقع پر کمیشنر مظفر آباد مسعود الرحمن نے طلبہ کو یقین دہانی کرائے کہ گرفتار طلبہ کو فوری رہا کیا جائے گا اور یونیورسٹی انتظامیہ سے طلبہ کے جائز مطالبات پورے کرائے جائیں گے یہاں یہ عمر قابل ازی کر ہے کہ میرپور میں مست انتظامیہ نے سولہ طلبہ کے خلاف کی گئی کاروائی کو واپس لیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان طلبہ کے خلاف مست انتظامیہ کوئی کاروائی نہیں کرے گی اور سولہ فروری سے مست میرپور میں تدریسی عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا موسیقی